موسیقی دی آئی جی لیگل جواد ڈوگر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ زبیر قریسی اور دیگر فراد بیوزر پیش ہوئے درخواست گزار وکیل نے بتایا کہ آئی جی پنجاب نے 36 ازلا کے ڈی ایس پیز کو موطل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا جبکہ موطل کرنے سے قبل نہ تو ڈی ایس پیز کا موقع سنا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف انکواری مکمل کی گئی اور عدالت نے اس تفسار کیا ہے کہ آپ نے پہلے ڈی ایس پیز موطل کیے پھر انکواری شروع کی اور کیا ڈی ایس پیز کو موطلی سے قبل شوکاز نوٹیس جاری کیا گیا جس پر سرکاری وکیل نے بتایا کہ قانون اجازت دیتا ہے کہ موطلی کے بعد انکواری ہو ڈی ایس پیز کو مسکنڈکٹ اور خراب کارکردگی جو ہے اس پر موطل کیا گیا یہ تو وہ صورتحال ہے لیکن جو آئی جی صاحب کی گفتگو ہے آج کل اور جو وہ باتیں کر رہے تھے وہ بڑے ڈیڈ شور تھے اور ان کو پورا یقین ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ انہوں نے ڈیسمیس کی ہیں ان کے پاس ثبوت موجود ہیں بقاعدہ دور پر وہ سارا کچھ سے اس کے بارے میں جانتے ہیں ان کے مسکنڈکٹ کے خراب کارکردگی کے اور دیگر ان کے پاس بھی کچھ پروفز اور ثبوت موجود ہیں اور آئی جی صاحب گفتگو کیا کرتے رہے اور وہ کیا فرما رہے ہیں اب اس پر اور انہوں نے جو بات کی وہ بھی آپ ذرا سننے اور اس ریسورسز کی بنات کر ہمارے رسپونسیبیلٹی فکس کی جائے اور اس رسپونسیبیلٹی کو بنیاد بنا کر ہمارا احتساب کی ہم احتساب کے لیے تیار ہم نے اپنا انٹرنل ایکاؤنٹیبیلٹی سسٹم بہترین انداز میں چلانے شروع کر دیئے ہم نے اسی انٹرنل ایکاؤنٹیبیلٹی سسٹم کے ذریعے چالیس ڈی ایس پی لیول کے افسران سسپینڈ کر دیئے کوئی اور میکمہ نہیں ہے جس میں اتنے گزرڈ افسران بجک جمبشے کلم کسی نے سسپینڈ کی یہی میکمہ ہے جس میں سزا بھی سب سے زیادہ ہے جو اوٹ پوٹ بھی سب سے زیادہ دے یہ گفتگو آپ نے سنی آئی جی صاحب کی اور یہ گفتگو کل کی ہے 26 کے روز یہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا اور ایک پوری فیرست بھی ہے جو پبلک بھی ہو چکی ہمارے کورسپورننٹ سینئر جو چیف ریپورٹر ہیں انہوں نے یہ خبر فائل بھی کی روزنامت دنیا پر اور انہوں نے بتایا کہ کتنے مزید لوگوں کی لسٹ اور فیرست جو ہے وہ تیار ہے اور اس میں صرف ڈی ایس پی نہیں ہے ایس پی رینک کے لوگ بھی ہیں دیگر کچھ عدوں کے لوگ بھی شامل ہیں تو یہ وہ صورتحال ہے لیکن ہائی کورٹ کے بعد یہ چیزیں ریورس اب ہو گئی ہیں یہ ریورس ہوئیں اس کے بعد اب کیا ہوگا صورتحال کس طرف جائے گی اور آپ کسی عہد کو آپ دیکھ لیں کسی سے بات کر لیں تو پولیس ریفارمز پولیس کو کرپشن سے پاک کرنا پولیس جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے حفاظت کر سکی یہ سارے بات کرتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے بات نہ کی ہو جنہیں کانون سے ہم نے کچھ عرصہ پہلے راجہ بشارہ صاحب سے پولیس ہی کے حوالے سے گفتگو کی تھی وہ کیا تھی وہ بھی درہ سنیئے لائنڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کی جو پولیسی ہیں سو دن کے حوالے سے اس کی سمد کا توئین کیا رہا لیکن جو لائنڈ آرڈر کے حوالے سے ہم نے جو ایک اپنا سو دن کا پروگرام بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے صوبے میں ایک تو پولیس کلچر کو ٹھیک کرنے کی بات تھی اس کے لیے ہم پولیس ہی لا رہے ہیں کرنے کے لیے آپ کیا کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو فوٹ پرنٹس بھی ملے گے پولیس کلچر میں مداخلت مسائل پرابلم اور آپ کا تو اسی تجربہ ہے پرانا آپ چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کیا اس میں کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہم کنٹیبیوٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے ہم نے ان کو ایک سمت کا تہین ان کے لیے کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے ان لائنز پر چل کر اپنی کارکردگی کو بہتر منانے ایک پولیس والا اٹھا رہے ہیں جب ڈیوٹی کرے گا تو گائیڈ لائن کس کام کی بہت ساری چیز ہیں ایسا جو بائیس گھنڈ ہے ڈیوٹی پچاس زار بندہ ایک عبادی پر پچاس زار پر ایک پولیس والا اس کا کیا کریں گے بجٹ چاہیے سر بجٹ کی بھی بات پورے لاہور میں سکینرز نہیں ہیں سر پھر آپ پہل سر پولیس پریس کوئی ایک سوال کر لیں تاکہ میں اس کا جواب سر آپ سب کر دے دیں اک اکہ کر کے پریس سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جہاں تک پولیسی کا تعلق ہے پولیسی جو ہے ایک دن کے لیے نہیں دی جاتی پولیسی پانچ سال کے لیے دی جاتی ہے سو گورنمنٹ نے ایک پولیسی دینی ہے اس پولیسی میں بجٹ کا معاملہ بھی ہوگا جو ڈیوٹی آرس ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی ہماری پالیسی میں وہ بھی ملیں گے میں ایک چھوٹی سی آپ کو یہ مثال دوں کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ پولیس کو بجٹ خسارے کا بھی سامنا ہے پولیس کو مین پار کا بھی سامنا ہے اور جب ہم پولیس سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی کارکتگی کو بہتر کریں تو میں انہیں فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا لیکن ایک دی سیم ٹائم گورنمنٹ پھر جب ان کو فسیلیٹیٹ کرے گی تو پھر ان سے انشاءاللہ تالہ ریزلٹس بھی لے گی آپ جب داخلی راستے لاہور کے خارجی راستے وہاں چل جائیں سکینر کوئی نہیں وہاں جو پولیس والا کھڑا ہے اس کے پاس ایکوپمنٹ کی کمی اس کے پاس جیکٹس کوئی نہیں ان ساری چیزوں کا کیا کریں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ لاہور ایک وائد سیٹی ہے کہ جہاں پہ آپ کے سیف سیٹی پروگرام جو چل رہا ہے اور ایک اچھا پروگرام ہے اس حوالے سے جرائم کی روک تھام کے لیے بھی مدد ملتی ہے وہ تو کیمرہ مونیٹرنگ ہے نا گاڑی برود سے جب گزرتی ہے تو کوئی بلنکنگ تو نہیں ہمارے پاس ہوتی نا وہ تو آرام سے ہوگا نا اب نائیٹی ڈیز میں یہ ہر چیک پوسٹ پہ آپ کو یہ تو نہیں مل سکتا یہ کچھ تو اس پہ انیشیٹیو لیا جاتا انیشیٹیو نہیں لیا جا سکتا جب تک ایک پولیسی نہ بنے ہم ایڈ ہاکیزم پہ نہیں چلنا چاہتے ہم نے گورنمنٹ نے داشت کردی کی جنگ اکرسے سے لڑ رہے ہیں آپ اور اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے وہ لیکن ہم نے لاشی بھی اٹھائی ہے شہدہ بھی اٹھائی ہے زہری بات ہے پوری قوم نے قربانیاں دی ہیں سو انشاءاللہ ان تمام آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا بہتری آئی کب تک اندازہ میں ابھی کوئی ایسی پانچ سال میں ہو جائے گا کہ لور کے داغلی خارجی رستے کم از کم سیکیور کیا جا سکیں میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال آپ نے لمبت عرصہ دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وسائل جو ہیں وہ بھی فرام کیے جائیں گے اور وسائل فرام کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کی کرتے ہیں دس دسمبر کو یہ بات جو ہوئی اور اس میں سب سے بڑھ کر اب دیکھیں کتنے مہینے اس بات کو بھی گزر چکے ہیں اور اب آئی جی صاحب کی لیگل ٹیم نے کیا انہیں نہیں بتایا تھا کہ اگر آپ یہ سارا رستہ لیں گے تو اس میں قانونی موجود ہیں انڈیپینڈنٹ عدالتیں موجود ہیں اور قانونی تحفظ کوئی بھی لے سکتا ہے سب کا رائٹ ہے سب کا اختیار ہے تو اس طرح کرنے سے پولیس کا مرال اور آئی جی صاحب کا اور ان کی ٹیم کا مرال وہ کدھر ہے اور وہ جو فریس نے ساری بنی ہے اس کا اب وہ کیا کریں گے پہلے تو انہیں لیٹیکشن میں آپ جانا پڑے گا قانونی جنگ لڑنی پڑے گی اور پھر صورتحال جو ہے کس طرف جائے گی اور سب سے بڑھ کر آپ کو پہلے اگر ہائی کورٹ میں یہ کیس جاتا ہے دوبارہ سے اور چیزیں کھلتی ہیں تو آپ کو پہلے ایویڈنس دینا پڑے گا آپ کو بتانا پڑے گا کہ کس پہ مسکنڈکٹ ہے کس پہ کیا مسائل ہیں اور وہ ایویڈنس اگر ایکسپٹیبل ہوا تو کورٹ جو ہے وہ لازمی انہیں موطل کرنے پہ آئی جی صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ریورس ہو جائیں گی چیزیں لہٰذا جو عدالتی معاملات ہیں وہ بھی ہم آج بڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ زفر عباس لکھ صاحب آپ سابق آئی جی انسپیکٹر جنرل پولیس بہت شکریہ لکھ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے آپ تب باجو صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں بڑا شولہ بیان مقررن ہے سینئر وکیل بہت شکریہ باجو صاحب اور اس کے علاوہ مجاہد شیخ صاحب ہمارے چیف ریپورٹر ایک بڑا نام جی صحافت کا بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا بھی میں شیخ صاحب آپ بھی سے بات شروع کروں گا آپ مجھے بتائیے کہ اب صورتحال کیا ہے اور یہ ریورس ہونے سے چیزیں کتنی ڈیمیجنگ کے طرف چلیں گے دیکھیں فاتح صاحب جس طرح آپ بھی آپ نے دکھایا کہ آئی جی پنجاب صاحب جو ہے وہ رات ایک تقریب ہوئی تھی اس تقریب میں میں بھی موجود تھا اور انہوں نے اپنا جو مسائل ہیں ان کو پنجاب پولیس کو اس کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اعتصاب کا عمل شروع کر دیا ہے اور یہ وہ اعتصاب کا عمل ہے جب وزیراعظم پاکستان سے وزیراعظم پنجاب کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو حکومتی منشور ہے اس کی خلاف وردی کرنے والے افسران کا بھی اس ملاقات میں ذکر کیا تو آئی جی صاحب نے جو ہے وہ ڈی ایس پی لیول سے اس کا آغاز کیا چار ڈی ایس پی جو تھے کچھ چند روز پہلے انہیں سسپینڈ کیا تھا موتل کیا تھا اس کے بعد چھتیس انہوں نے ایک دم سے کیے جو قانونی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہر پولیس آفیسر کو اگر کسی کے پاس یہ اختیار ہے اگر آئی جی انسپیکٹر جنرل کے پاس یہ اختیار ہے تو وہ نے شو کاس کیا جانا چاہیے ان سے جواب طلب کرنا چاہیے اور اس کے بعد انہیں موتل یا انہیں ڈسمس کیا جانا چاہیے ایسا نہیں ہوا لیکن جن لوگوں کو موتل کیا گیا ان کے بارے میں محکمہ پولیس میں بھی یہ ریپوٹیشن ہے کہ یہ اچھی شورت کے مالک نہیں ہیں لیکن ان کے اوپر الیگیشن کیا ہے الیگیشن کے نتیجے میں ان کے پاس ثبوت کیا ہیں یہ کوئی بات ابھی تک نہ تو پہلے کلیر ہوئی تھی اصلی بات یہ ہے جو آپ اب کریں جی بلکل یہ اصل بات یہ ہے نا اصل بات یہ ہے کہ بھئی کیا ہے ان پہ ان پہ شورت اچھی ہونا نہ ہونا لہذا بعد آپ ثابت کیا کر سکیں گے ثابت کچھ نہیں کر سکیں گے اور یہی وجہ ہے کہ وہ عدالت میں کچھ پیش نہیں کر سکے ورنہ ان کے پاس جواز ہوتا ہے ان کے اوپر یہ الیگیشن ہے انہوں نے لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ رشوت لی ہے اور اگر کوئی ان کی دلچسپی نہیں ہے کام میں اور کام بہتر طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو کوئی تحریری یا کوئی ایسا ثبوت وہاں پہ فراہم کرتے ہیں لیکن ایک فرائم منسٹر سے ایک بات چلی کہ ان لوگوں کو ایسے کالی بیڑوں کو نکالیں جو محکمے کی بدنامی کا باعث ہے تو وہ ڈی ایس پی پہ زور چلا چھتیس ڈی ایس پی پہ کالی بیڑ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ یہ کالی بیڑ ہے اچھا یہ زفر زفر عباس لک صاحب امارے ساتھ زفر صاحب کیا آپ کا ٹیک ہے اس مسئلے پر اور یہ اینیشیٹیف تو غلط ہو گیا تو اب اس کے کیا اثرات پھر پڑیں گے دیکھیں جی ایک بات آپ بالکل اس کو مانیں اور جو سننے والے وہ بھی کہ کبھی آئی جی جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہے کسی صبح کا کبھی کسی کے کہنے پہ یا کسی غلط آدمی کو کسی اور وجہ سے وہ سسپینڈ نہیں کرے گا ان کی ریزن تو بالکل صحیح ہے یہی ہوگی کہ انیفیشنسی ہوگی مسکرنکٹ ہوگا ان کی پرفارمس اچھی نہیں ہوگی ٹیک اب تھا کہ جو ٹیکنیکل اس کی فارمیلٹیز ہیں وہ شاید پوری نہیں کیوں گی انہوں نے جلدی میں کہ وہ ایک لکھ کے بقیدہ شو نہ شوکہ سرف کرتے چارشیٹ دیتے ان کو بلاتے ان کا جواب لیتے پھر کرتے یہ اب موتنی رمضان کے پہلے ہمتے میں پھر کرتے اصل اصل جو پرولم ہے پولیس کا اب پولیس کا جو پرولم ہے وہ میں آپ کو چینل کی وساطہ سے یہ کہوں گا کہ جب تک پولیس آڈر ٹو تھاؤزن ٹو یہ گورنمنٹ لاغو نہیں کرتی کیونکہ گورنمنٹ لاغو نہیں ہونے دیتی ایم پی اے سبان کہتے ہیں جی ہماری اس میں عمل دخل کم ہو جائے گا تھانے میں پولیس کی فیض میں تو یہ چیزیں چلتی رہیں گے کبھی پولیس ٹھیک نہیں ہوگی مجھے ایک سیکرد دیجئے رہیلا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کی ترجمانی کریں گے اور ہمارے ساتھ ندیم عباس بارہ صاحب بھی پاکستان تحریکن صاحب سے وہ بھی موجود ہیں جی لکس صاحب آپ کمپلیٹ کیجئے پولیس میں ازکارا تھا کہ جب تک ایک قانون جو اسمبلی سے پاس شدہ ہے دو تھاؤزن ٹو پولیس ایکٹ اس کو لاغو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کیونکہ اس گورنمنٹ کا تو یہ الیکشن کا منیفیسٹو ہے کہ ہم نے پولیس کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے پولیس کو ریفارم کرنا ہے اور یہ گورنمنٹ ڈر گی ہے نہ یہ کر رہی ہے لوکل بارڈی کی امینڈمنٹ یہ نہ پولیس کی امینڈمنٹ کر رہی ہے نہیں یہ صوبے بنا رہی ہے اس نے کہا تھا ہم صوبہ برائیں یعنی زلے بنانے لگے ہیں زلے جو بنا رہے ہیں وہ بلکل ایک بلکل فضول ایکسسائز ہوگی اور پیسے کا زیاہ ہوگا کوئی فیدہ نہیں ہے زلہ بنانے میں ایک زلہ پہ بیس بیس عرب روپیہ خرچ ہوتا ہے ٹھیک جو کہ پیسے نہیں ہیں اس کے کوئی فیدہ نہیں تو یہ میرے خیال میں آئی جی صاحب پہ آپ بلکل یہ ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے جو بندیروں نے چنے ہوں گے یہ بلکل انہوں نے صحیح فیصل کی ہوگا لیکن لیکن پاک صاحب جو پہلا پہلا آئی جی صاحب کا خطاب تھا نا ان میں جب ان سے میڈیا سے انہوں نے گفتگو گئی تھی تو انہوں نے اس بات کا برملہ اظہار کیا تھا کہ اگر چیف منسٹر پنجاب کا ہے وہ چیف اگزیکٹیو ہوتا ہے صوبے کا تو اس کی بات پولیس جو انسپیکٹر جنرل ہے انہیں ماننی پڑتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آئی جی صاحب ہے حمجہ جیوی سلیمی صاحب یہ سیاسی دباؤ بھی اور سیاسی اثر بھی اپنے اوپر رکھتے ہیں جار انٹرنیشنل موڈل فالو کرے نا آپ کی پولیٹیکل اڈوائزریز ہوتی ہیں ساتھ پولیس ٹیٹ تو نہیں بنا سکتے آپ پولیٹیکل اڈوائزریز ہوتی ہیں جو فورسی کرتی ہیں چیزوں کو پارلیمنٹ کے منطقے بلوگ ہوتے ہیں یا وہ ایک اور فارمیٹ بھی اس کا ہوتا ہے لیکن وہ فورسی کرنے کے لیے آپ سانے سائیوال لے لیں سانے سائیوال اگر ہوتا تو آپ کے پیچھے پولیٹیکل اڈوائزری ہوتی تو آپ کے کم از کم وزیر کانون کو پتا ہوتا لوپ میں لیا جاتا ہے کہ فلان گاڑی فلان جگہ چیز کر رہی ہے آپ وزیر کانون سے پوچھیں کہ آپ کو پتا تھا وہ کہتے نہیں پتا تھا بزدار صاحب کو پتا تھا وہ کہتے نہیں پتا تھا کہ کس وقت کون کس کو چیز کر رہا ہے نہیں پتا تھا وہ کہتے ہیں یہ فورسیز کا معاملہ ہے آپریشنل معاملات ہیں ہمارے ان سے تعلق نہیں ہیں تو یہ سارے کا سارا میکنیزم ٹھیک ہونے والا ہے جب تک آپ پولیس کو کسی سسٹم کے تحت نہیں چلائیں گے پولیس کا حین ہے پولیس ایکٹ وہ آپ لاغو نہیں کر رہے ہیں نہیں کریں گے تو پھر کیسے چلے گا ختم نہیں کر سکتے باجو صاحب باجو صاحب آپ کی رینمائی چاہیے اس طرح کے میٹرز میں کس طرح بہتر ہو سکتا ہے چیزیں اور جب چیزیں لٹیکیشن میں چلی جائیں تو مرال بھی پھر ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ ان کی بڑی اچھی باڈی لینگویج تھی جو جو لوگ ان سے ملے کچھ دنوں میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ آئی جی صاحب کام کرنا چاہتے ہیں ڈلیور کرنا چاہتے ہیں بڑی اچھی باڈی لینگویج بڑے پوزٹیف جا رہے تھے کہ بھئی ہم کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سائیڈ پر کرنے جا رہے ہیں اور وہ کالی بھیڑے ہیں بقول ان کے یہ ساری چیزیں اب صورتحال باجو صاحب کیا کہیں گے میں یہ ضرور کہوں گا کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے اب میں نے دیکھا جو پچھلے دوار گزورے ہیں جتنے بھی ان میں ڈی پی او آر پی او تک جو اپوائنٹمنٹ تھی یہاں کے وزیرہ علیہ یا ان کا بیٹا یا اور شہستدار اور ام این ایم پی ایس کی ریکومنڈیشن پر ان لوگوں کو لگایا جاتا تھا اور پسند اور نا پسند کی وجہ سے پھر ان کو جب لگایا جاتا تھا ان پولیس افسران سے پھر ان سے وہ کام بھی لیتے تھے اپنی مردی کا جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اب پولیس افسر جو ہیں وہ بے باس ہو جاتے تھے اپنی اپوائنٹمنٹ کرانے کے لیے اپنی نوکری کے پیچھے سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے میں آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں یہ پولیس ریفارمز جو ہیں دیکھیں انیس سو چوتیس نائنٹین تھرٹی فور پولیس رولز ہیں ابھی تک ہیں کم از کم دوزار دو کے آپ آڈیننس پہ نام بھی اگر کرتے ہیں کم از کم انیس سو چوتیس کے رولز پہ یہ عمل درامت کر لیں اب ڈی ایس پی تک کا ان کا ایک فانڈ ہے اس میں اتنی امبزلمنٹ ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پہ جو پی ایس پی ہیں جو ایس پی لیول سے اوپر چلے جاتے ہیں لوگ ایس پی اور ایس پی لیول کے وہ سارا فانڈ استعمال کر رہے ہیں اپنی کوٹھیوں بھی لگا رہے ہیں اور یہاں تک کہ سیاستدانوں کی گھروں کی چار دواریاں تک بنائی گئی ہیں ان کے فانڈ سے ان پچاروں کو تو وردیاں تک ہم ہوئیہ نہیں کرتے ان کے ٹائم ٹیبل دیکھ لیجئے شیڈول دیکھ لیجئے بائیس کم از کم تو یہ بھی انسان ہے جب تک آپ ان کی تعداد پوری نہیں کریں گے جب تک ان کی رکوائرمنٹ قانون کے مطابق پوری نہیں کریں گے جس طرح آپ کے پاس آپ الزام لگ جاتا ہے یہ عدالتیں فیصل نہیں کرتے پہلے عدالتیں تو بناو اور جائج تو پورے کرو اسی طرح پولیس نظام آپ دیکھ رہے کہتے ہیں جی ہمارا پولیس نظام پولیس نظام کب ٹھیک ہوگا کبھی نہیں ٹھیک ہوگا جب تک آپ ان کی جو تعداد پوری نہیں کرو گے لوگوں کی دیکھیں ہر انسان کا ایک ریسٹ ہوتا ہے ریسٹ کرنا اس کا فرض ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ آٹھ گھنٹے جو ہے وہ بہت سارا جگہ پہ کہ ضروری آٹھ گھنٹے ہر انسان کا ریسٹ ہوتا ہے آرام کے لئے کچھ گھنٹے تہین ان کا کر دیا گیا جب بھئی ایک آدمی کو ریسٹ نہیں ملے گا تو وہ آپ کی بات کیسے سنے گا جو چٹرہ پن ہوگا ندیم با صاحب لکس صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت ڈر گئی ہے اور بہت ساری ریفارمز لانے کی ضرورت ہے بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے فنڈز کی ضرورت ہے تاکہ ایک بہتر نظام جو ہے لائے جا سکے بارس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی میں سب سے پہلے تو آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اس پروگرام کے والے سے اگر بہتر یہی تھا کہ آپ پولیس کی طرف سے ہی کسی کو نہیں نہیں آپ کی پارٹنر آپ کے کلیگ رہیلت صاحبہ بھی ساتھ ہیں اس میں کیونکہ عدالت کا انٹرفر ہو چکا ہے عدالت بھی درمیان میں آ چکی ہے اور عدالت کے فیصلے کو ہم سلام کرتے ہیں ظاہر اگر انہوں نے اس کو رکھا ہے تو آگے وہ ٹرائل چلے گا اس کے اوپر جو بھی بات ہوگی ہم اس کو ایگری کریں گے لیکن یہ بات تو حرف آخر ہے کہ پاکستان قوم چاہتی ہے کہ پولیس کے اندر رفارم صاحبہ سیاسی لوگوں نہیں کرنی ہے آپ نے کہنا ہے کروانی ہے اس کے اوپر ہماری پارٹی کی طرف سے ہم نے تو آئی جی صاحب کو خود مختار کیا ہوا ہے کوئی ہمارا انٹرفیر نہیں ہے سیاسی طور پر کوئی ایم پی ایم میں نے جو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا ایسی کوئی چیز اب ہے ہی نہیں اب پولیس آئی جی صاحب خود مختار ہیں وہ اپنے صوبے کو جس طرح بہتر چاہیں وہ چلا سکتے ہیں اور انہوں نے اس بہتری لانے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے لیکن اگر عدالتیں درمیان میں آئی ہیں تو ظاہر ہے اس کے بعد جو ٹائم مل ہے اس کے اوپر جو ان کے پاس پروف ہیں وہ ان کو دکھائیں گے اگر عدالت بہتر سمجھے کہ کوئی تینڈک ثبوت نہ دے سکے تو وہ جو فیصلہ ہوگا وہ ظاہر ہے ہم بھی مانیں گے وہ آئی جی صاحب کو بھی ماننا پڑے گا رحیلہ صاحب السلام علیکم علیکم السلام علیکم رحیلہ صاحب بارہ صاحب فرمارے ہیں کہ پولیس بھی انڈیپینڈنٹ ہے آئی جی صاحب اپنا کام پروپر کر رہے ہیں پرانے دور والا حال نہیں ہے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں فہر بہت شکریہ میں نے سب کی باتیں سنی لیکن میں یہاں پہ بات کہوں کہ چب بھی کوئی اپنی دارہ آپ کا پاس موجود ہو تو اس میں ریفارمز کی گنجائش تو حرمت موجود ہوتی ہے آپ اس میں ہمیشہ بہتری سے بہتری یہ بہتری بہتری لادنی کوشش کرتے ہیں آج جو آپ کو سسٹم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کے اوپر یہ بھی حکمرانی کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی کہہ رہے ہیں تو وہ سسٹم ہمارا ہی دس سال میں بنایا ہوا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو میاں محمد شباز شیف صاحب نے بہت اچھی ریفارمز لے کر آئے پولیس کو ایک آثارٹی بھی بنایا یہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم نے بہت ساری ایسے اور انیشیٹیوز لیے جو کہ ہمارے ڈالفین کی صورت میں آپ کے سامنے الیٹ پورس کو بنانا اسی طرح ہماری سی ٹی ڈی کو بنانا تیروز کو بنانا اسی طرح محافظ کو ہم نے ریفارمز کیا ٹرافک ایکٹمنٹ کیے ہم نے ساری ہماری ساری ریفارمز تو اس کے اندر موجود ہیں جو کہ آج آپ کو چلتی بھرتی نظر بھی آتی ہیں ہمارا اصل میں جو ہم آپ بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے آئی جی کا ایک دم سے پینکس ڈی ایسی کو موصل کر دینا اور عدالت آ کے اس کی نوٹیفکیشن کو کینسل کر دینا لیکن اگر آپ اس کی ورڈک پڑھیں تو وہ بڑی حیران کن آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کا موقف سنے بغیر ان کو سپنڈ کر دینا اور آپ یہ بات کہیں کہ آپ کالی بھیڑوں کو نکالنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن جب آپ کو کوٹ نے یہ پوچھا آپ سے کہ آپ نے آیا چاہ ان کا موقف پر سنا تو پولس انکاری کر گئی کہ جی رام ہم نے موقف نہیں سنا تو میرا خیال ہے یہ ہمارے رائیس کے خلاف بات ہے کہ آپ دوسری پائٹی سے موقف نہ سنے اور اس کے خلاف آپ سے یہ ایسا فیصلہ دے دیں کیونکہ وہ آئی جنگ پنجاب کے ایسا فیصلہ دے سکتے تھے تو لہٰذا یہ نوٹیفکیشن عدالت کو کینسل کرنا پڑا بڑی اچھی بات ہے آپ اس کے لئے ریفارمز لے کرنا ہے لیکن ریفارمز کے نام پر اگر آپ اس طرح کے کارناہ میں سر انجام دیں گے بلینڈرز کریں گے جس طرح کہ عمران خان سب کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اب جیسے ہماری ایک بھائی نے یہ بات کی کہ شاید یہ ڈر ہے ڈر کیسے بات تھا اگر آپ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے اناسی درانی صاحب کو لے کر آئے کہ جناب یہ بڑی اچھی ریفارمز کریں گے یہاں سے آکر وہ ایک آدمہ ہینہ بھی نہیں میرا خیال ہے وہ ٹھہر پائے اور یہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ سب کے سامنے ہیں وہ بہت ہی کوئی دنجرس قسم کی سٹیٹمنٹس ہی ان کی تو ریفارمز کے نام پر آپ اپنا کچھ کر نہیں پا رہے اور کچھ ہی حکومت کو بلیم کریں گے تو میرا خیال ہے سرہ سر جاتی ہوگی میں نے پھر کہی بات کی ریفارمز کی مجھائش ہر صورت میں ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہوتی ہے اگر آپ کو بے سی علانہ چاہتے ہیں تو اپنا ویجن بتائیے آپ اپنی پالیسی بتائیے آپ وہ ریفارمز کا طریقہ کار بتائیے تو سب کے سامنے بات آجائے گی ندین صاحب اس پر کوئی کرنا چاہیں گے آپ تو اسی باتیں کی ہیں ساری رہیلہ صاحبہ نے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے جو بات کر دی ہے آئی جی صاحب کو ہم نے اس معاملے پر بلکل انڈرپنڈر کیا وہی جو بھی پولیس کے معاملے میں فیصلے ہیں وہ خود مختار ہیں اپنے صوبے کو بہتر طریقے سے چلانے کے لئے وہ جو بھی بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے ہماری انوارمنٹ نہیں ہے ان کے ساتھ کے ہم ان کو بالکل خود مختار پولیس کا جو سسٹم آپ دیکھ لیں جو ہم نے بائی سے بائی کے بھی جو اختیار دیا ہے پولیس کو اس سے پہلے تو پولیس کے پاس اختیار نہیں تھا تو ہم نے پولیس کے عدالت دے دیا تھا عدالت دے دیا حکم جیسی صاحب کی حکم پہ دیا وہ بہتر طریقے یہی اسی طرح انشاءاللہ بہتر ہی آئے گی اور پولیس کو شیخ صاحب میں مجھے یہ بتائیے کہ اب جو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ان سے شو کاؤز کے لئے پوچھا جائے گا نیکس فیز اب یہ ہوگا یا بات کی طرف جائے گی کیا اجلاعات ہیں آپ اب فاد صاحب آج یا کل میں ایک لسٹور بنی ہوئی تھی جس میں تقریباً تیس کے قریب مزید لوگ تھے انہیں محتل کیا جانا تھا لیکن اب یقیناً آئی جی صاحب کا جو جلد بازی میں اور اجلد میں کیا ہوا جو فیصلہ تھا وہ حکومت کے لئے بھی بدنامی کا باعث بنا اور محکمے کے لئے بھی بنا تو اب ان لوگوں کی بھی فیریس جو ہے وہ سٹوپ ہوگی اور صرف ڈی ایس پی تک یہ معاملہ نہیں تھا بلکہ انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر جو ہیں وہ لاہور میں اور دیگر ازلاع میں ڈی پیو آر پیوز اس کو بھی کنوے کر دیا گیا تھا جو بری شورت رکھنے والے لفظ ہے بری شورت رکھنے والے انہیں محتل کریں اور شوکاز کریں اور اس کے بعد انہیں ڈسمس کر دیں تاکہ آئی جی پنجاب صاحب پرائیم نسٹر صاحب کو دکھا سکیں نہیں آپ نے پروب نہیں کیا شیخ صاحب آگے سے اندر سے کوئی بات نکلی نہیں کہ یہ بری شورت کا مطلب اب کیا لیا جائے اور اس کے ریلیونٹ ان لوگوں کے پاس وہ کلیم کر رہے ہیں اچھی شورت وہ ہے جو آئی جی صاحب کے ناپسندیدہ گروپ کے لوگ ہیں یہ جو ہے نا بری شورت کے لوگ نہیں شیخ صاحب اگر یہ کہ دیا جائے کہ پولیس میں کرپشن ہی نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے لیکن آئی جی صاحب کو جو لوگ نہیں پسند ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ فیرستیں بنائی گئی ہیں ان کے جو ماتحد لوگ ہیں یا ان کی صورت تھا سانیہ سائیوال میں کہ آم نے ان کو فوری طور پر وفات کے سپورت کر دیا کیونکہ پورا ڈپارٹمنٹ جانتا ہے اور یقیناً اگر اس بات کا اظہار لکسہ بھی کرنا چاہے تو یہ ان کینٹی گروپ تھا تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تو یہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ ان میں سے لاہور کے وہ ڈی ایس بی زیادہ شامل ہیں جو ایک یہاں پہ واقعہ ہوا تھا جو ریورڈ ہوئے تھے لوگ اس میں اتجاج میں جو لوگ شامل تھے انہیں بری شورت کا حامل قرار دے کے انہیں محتل کر دیا گیا معاملہ تو یہ چل رہا ہے آپ یہ پروف تو کریں آج بھی آپ کو عدالت نے موقع دیا کہ آپ آئیں عدالت میں آگے بتائیں کہ ان لوگوں کو کس بنیاد پر آپ نے محتل کیا تو بتا دیتے اس میں کیا حرشتہ بتا دیتے اس سے ٹائم کھڑھو لیتے ایک چھوڑ نارکلی پولیس ٹیشن کو انہوں نے جو ہے ان کو اسے بھی ریفارمز کیا بلکہ ریفارمز تو اب ایک ڈگڑگی کا نام جو ہے نا وہ آ گیا ہے کہ پہلے آئے جی صاحب آئے محمد تاہیر صاحب انہیں انہوں نے جو ہے پولیس ریفارمز کے لیے بڑا پرفیکٹ آدمی سمجھا ان کو بدل دیا گیا ناسودرانی صاحب کی چونکہ وہ چوائس تھی جو سانیہ مارڈل ٹاؤن ان کے لوگ تھے اصل وجہ ان کو نکالنے کی یہ تھی کہ جو سانیہ مارڈل ٹاؤن میں لوگ شامل تھے اس تخاصے میں جن پولیس افسران کے نام تھے انہیں انہوں نے کارش دی کرنے سے انکار کیا تھا ان کو بدل دیا گیا سیاسی طور پر ہی انہیں استعمال کیا گیا اس کے بعد ان کو بدل دیا گیا پھر ناسودرانی صاحب نے استیفہ دے دیا پھر پولیس ریفارم کبھی بنتی ہے کبھی کمیٹی بنتی ہے کبھی ہو جاتی ہے کبھی نیا شوشہ آئی جی صاحب چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اس کو یونی فارم کو جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا جائے یونی فارم کو آپ نے کیا تبدیل کرنا ہے پولیس کی نئی بھرتیاں کریں اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ پولیس یونی فارم میں جو تبدیل کرنے میں وہ لگنا ہے آئی جی صاحب نے وزیراعی صاحب کو آئی جی آفیس میں بلوایا وہاں پہ انہوں نے آئندہ جو مالی بجٹ آنا ہے اس میں تبدیلی کا اعلان کروا دیا اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور آئی جی صاحب وہ شخصیت ہے کہ یہ جہاں پر بھی کبھی تائنات ہوئے ہیں وہاں پر بڑے واقعات ہوئے ہیں اگر سیاہ گونڈ میں ہوئے ہیں تو وہاں پہ جیل میں ججز کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے قتل کیا گیا لاہور میں وہ بڑا اہم ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ پولیس جب موقع پہ پہنچتی ہے تو وہاں پھر بعد میں ایویڈنس بھی ڈسٹرارٹ ہوتا ہے اور جب چیزیں بعد میں فرنزی کے لیے جاتی ہیں تو ان کی حالت بھی بدلی ہوتی ہے اس طرح پھر نہ صرف جرم کرنے والے افراد جو ہیں انہیں پشت بنائی ملتی ہے بلکہ وہ دندناتے پھرتے ہیں اور یہ معاشرے کے لیے بڑا خطرناک ہے چورٹ بریک ہمارے ساتھ پہ بریک کے بعد خوش آمدید لاکھ صاحب یہ شیخ صاحب نے کافی طویل گفتگو فرمائی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ڈگڈگی اب بن گئی ہے آل لوگ ڈگڈگی بچاتے پھرتے ہیں ریفارمز کے نام پر اور حالات جو ہیں وہ آپ اگر گراؤنڈ پہ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو اس میں کچھ تبدیلی واقع نہیں ہوتی کیا آپ کا اس پہ تجزیح ہے لاکھ صاحب دیکھیں جی میں آپ کو جو اپنا میرا تیاربہ ہے اس کی بیس پہ یہ کہہ سکتا ہوں ایک تو گورنمنٹ کو فوری طور پہ پولیس ایکٹ دو تھوزن ٹو اس کو لاغو کرنا چاہیے اس وہ سارا پولیٹیشن کے فیور میں ہے اس پہ پولیس کو اختیار ان کے کم کیے گئے ہیں اور پولیس پہ بہت بڑا چیک ہے عوام کا اور عوام کی فلاہ کے لیے وہ ہے نمبر ون ٹھیک نمبر دو ایم پی ایز ایم این ایز کے کہنے پہ پولیس افسران خاص طور پہ ڈی ایس پی اور اسسٹن کمیشنر یہ لگانے بند کر دینی چاہیے اب بھی اسی رفتار سے لگ رہے ہیں جس طرح نون لیک لگاتی تھی یا کاف لیک لگاتی تھی کوئی فرق نہیں ہے اور اس سے دیکھیں جی جب ایم پی صاحب اپنا مرضی کا افسر لگائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ایم پی صاحب کو خوش کرے گا انصاف اس بعد میں آئے گا ملتہ بھائی جو انصاف کی فرامی ہے اس پہ کم از کم اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے اور تھانہ اور میں آپ کو بات بتاؤں اصل خوابی کیا ہے اصل خوابی یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ سیاسی مفادات جڑ گئے ہیں پولٹیشنز کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست کری نہیں سکتے جب تک پولیس تھانے دار اپنا نہ ہو ڈی ایس پی اپنا نہ ہو سمپل سی بات ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا دیکھیں آپ جو اچھے ملک ہے جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا آپ آگے چلیں آپ خالی سرکے بنوانی اور افسروں کے تبادلے کرنے یہ جمہوریت نہیں ہے آپ عوام کی غربت سے عوام ملپس رہے ہیں نہیں نہیں لاہور میں آپ سرکے کام بن رہے ہیں لکھ صاحب سکسٹی پرسنٹ آپ کی عوام تو چھے بینے سے ان کے لئے کام کریں ابھی آپ نیا تھا کال اخبار میں کی نئے زلے بنائیں گے کبھی کسی نے سوچا بھائی ایک زلہ بننے میں بیس ارب روپے لگے گا فیدہ کیا ہوگا زیرو کوئی فیدہ نہیں ہے ماسو ہے چند سیاستدان جو کے منظوری نظر ہیں چیم منسٹر صاحب کے اور پرائیم منسٹر صاحب کے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی سیاست کو بہتر کرنے کے لیے زلہ بنواتے ہیں اس کی بانڈریز چینج کرتے ہیں تو یہ چیزیں انپروڈکٹیو ہیں آپ ذرا حمد دیکھائیں اور پی ٹی ای اگر نہیں کرے گی تو میرا خیال ہے کوئی پارٹی نہیں کر سکتی کیونکہ پی ٹی ای کا منشور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک باشعور اور بڑے روشن خیال لیڈر ہیں پاکستان کی یہ خوشکسنتی ہے کہ وہ ملے ہیں لیکن ان کو بھی ڈرا دیئی ہے انہوں نے ایم پی ایز وہ ڈھڑ گئے ہیں بیسیکلی وہ جی آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی پنجاب اس طرح نہیں چلتا فرنٹیر میں اور بات تھی آپ کامیاب ہو گئے پنجابی یہ کرتا ہے وہ پنجابی کچھ میں نہیں کرتا پنجابی انصاف چاہتا ہے کیا پنجابی کو انصاف نہیں چاہیے کیا پنجاب میں آپ نے تمام ڈی ایس پیز اور ایسی لگا کے انہانصافی دینی ہے تو یہ اصل چیز پرولم ہے پولیس آرڈر نہیں کرنا جی بھئی پولیس آرڈر تو پولیس پہ چیک ہے بہت بڑا کیوں نہیں کرنا آپ نے پھر آپ نے کون سی فارمز کرنی ہے بلکل صحیح باجو صاحب باجو صاحب اس میں دیکھیں کہ آپ انویسٹیگیشن کا بجٹ آپ دیکھ لیں وہ کوئی نہیں ہے تین سو دو کے بجٹ آپ حساب لگا لیں وہ کوئی نہیں ہے اور تفتیشی جہاں لاہور میں بیٹھتے ہیں چوراسی تھانے ایک ویمن تھانہ ڈال کے پچاسی بنتے ہیں اس میں انویسٹیگیشن کے بہت سارے افسر جو ہیں وہ دکانے قرائے پہ لے کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تھانوں کی جگہ نہیں ہے حالت زار کا وہ عالم ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میرے پروڈیسر صاحب اگر وہ حالات تھوڑے دکھا دیں جو پروگرم تماشا کی ٹیم نے بہت ساری جگہ پر جا کر کور کیے کہ تھانوں کی حالت زار لاہور میں اس وقت کیا ہے وہ درہ دیکھئے لیاقت آباد تھانے کے باہر ہم کھڑے ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کسی لنڈے کے باہر کھڑے ہیں یہ لنڈا بازار نہیں ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ کر ایک دفعہ یہ سوچئے کہ اس طرح کا انفرسٹرکچر اور اس طرح کی جو اپگریڈنگ ہے تھانوں کی اس سے کتنا نیگٹیو ایمج جو ہے وہ پریویل کرتا ہے آپ حیران آجائیں گے یہ ساری کی ساری سرکاری بائکس ہیں جن پر بیٹھ کر حفاظت کے انتظام ہونے تھے لیکن انہیں کنڈم کر دیا گیا ہے فرنٹ ڈیکس یہاں ہے باہر سڑک کے اوپر اور تھانہ وہ پیچھے رہ گیا ہے کوئی اپنی ترجیح حد بدلنی پڑے گی اگر ویس یہ تھانہ کلچر کبھی چینج نہیں ہوگا جو مرضی کر لیں وزیر ایلا جتنے مرضی نئے پروجیکٹ لیں جتنی مرضی نئی فورسز لے آئیں یہ کبھی چینج نہیں ہوگا ایک فرنٹ ڈیکس جو عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ کسی سیاسی بندے کے اخلاف درخواست نہیں دے سکتے کہ یہ فرنٹ ڈیکسک اتنا مجبور اور بے بس ہے یہ بچارے تو 392, 393, 94, 95 کا پرچہ نہیں دے سکتے یہ میں جس دکان پر کھڑا ہوں یہ بیسیکلی کسی ٹیلر کی دکان نہیں ہے نہ یہ پرچون کی دکان ہے نہ ادھر دودھ دہی بکتا ہے اس آئی صاحب اور وہ افیشلی بیچارے باؤنڈ ہیں ادھر بیٹھنے کے لیے اس گاڑی کو لاہور بھر کے شاید مکینن کو انہیں جواب دے دیا ہو جو اس کے حالات ہیں ریل کی پٹری پہ میں کھڑا ہوں میرے پیچھے سے ٹرین گزرتی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم کوئی ریلوے پہ پروگرام نہیں کرنے جا رہے دیوار ہے یہ تھانہ شادرہ ٹاؤن کی دیوار ہے اور اس محول میں اس دھمک کے محول میں اندر لوگ تحقیقات کیسے کرتے ہوں گے ہم تھانے کے اندر موجود ہیں یہ دیواروں کی خستہ حالی ان میں کریکس ان میں بوسیدگی دیکھئے یہ جو ارازی ہے نا ریلوے کی زمین ہے آپ بتا رہے تھے یہ ریلوے کی ارازی پہ اور محکمہ پولیس کی یہ بدقسمتی ہے یہ جگہ ان کو دے دی ریلوے نے دے دی یہاں انہوں نے یہ جگہ خود مستار کر لی مگر اس کے بعد انہوں نے اس جگہ کو بنانے کی تفیق نہیں ہوئی ان کو یہ جی بابا قائد کی تصویر یہ دیکھیں تصویر پہ گرد جمعی آپ دکھا سکتے ہیں یہ یہاں کے حالات ہیں یہ دیکھیں بائیکس کی صورتحال یہ آپ دیکھیں جس طرح اولڈ گدام کوئی آپ کو لگ رہا ہے اور یہ دیوار اور یہ درو دیوار کی صورتحال دیکھیں اور یہ فول پروف سیکیورٹی سسٹرم ہے اس کانے کا اس کی دیوار جو ہے ارام سے پھلانگی جا سکتی ہے یہ جو چنگچی بند ہوئے تھے ان پر ایسا ہے جیسے ہزاروں سال کی گرد جمعی ہوئی ہے جی آپ نے یہ صورتحال دیکھی اور اس میں باجو صاحب کیا پھر کس طرح بہتر لائے جا سکتی ہے جب آپ انویسٹیگیٹی نہیں کرنے دیں گے اور آپ بریک میں بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بندہ وہ ہے جو جائے وکوا پر سب سے پہلے پولیس کی طرف سے جاتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ترین اور اس کی جو اس کی جو بعد میں تفتیش کا عمل ہوتا ہے جس طرح سے انہوں نے لے کر چیزوں چلنی ہوتی ہے ایف آئی ایر سے لے کر ساری تفتیش تک پھر چلان تک تو وہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں باجو صاحب بلکل دیکھئے سب سے پہلے جیسے آپ نے یہ بات کہی کہ جو پولیس افسر پہلے موقع پر پہنچا ہے چاہے صفائی ہے یا کوئی بھی ہے وہ ساری ایویڈنس اس نے کلیک کر لی ہوتی ہے اور اس نے ہائی اپ تک اس کی رپورٹ بھی دے دی ہوتی ہے دوسری بات انصاف کا پہلا دروازہ تھانا ہے اگر تھانے میں لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو کہیں نہیں ملے اگر لوگوں کو انصاف تھانے سے ملنا شروع ہو جائے تو وہاں سے پھر آپ کا عدالتوں کا جتنا برڈنہ وہ کم ہو جائے گا عدالتوں پر جتنا برڈنہ وہ سارا تھانے کی وجہ سے لوگوں کو کوئی انصاف نہیں مل رہا اور انصاف کے راستے میں سب جو بڑی رکاوٹ جو تھی جیسے لاکھ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے جو ایم این ای ایم پی ایس ہیں اگر اس دور میں عمران خان کے دور میں بھی اگر یہی صورتحال رہی تو پھر کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو آ کے اس کو درست کر سکی ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ عمران ایک فائٹر ہے وہ جہاں پر دیکھئے اب تھانے کے لیول پہ آکے ابھی عمران خان کو ملک کے بہت سرے بڑے معاملات کو سبالنا ہے دیکھنا ہے یہ ایم پی ای حضرات ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مشیر ہیں وزیر ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہیں کہ یہ عوام کو انصاف فرام کرنے کے لیے تھانے کے افسران کو مضبوط کریں ان کو اور جہاں پہ نانصافی ہے وہاں بالکل کہیں کہ نانصافی ہو رہی ہے جہاں پہ کسی کا ساتھ اگر دینا ہے تو حق کا ساتھ دیں اگر نہ حق کا ساتھ دیں گے تو پھر ان کی بھی جو میں کہوں گا جو ان کا انتخاب ہے وہ بھی عوام نے غلط کی ہے اس لیے بہت ضروری ہے پالیٹیشنز کے لیے کیونکہ تھانے کے اندر یا تو کانسلر یا پالیٹیشن ایم این ایم پی ایز ان کا ہی اثر انداز ہوتا ہے اب اگر ان کا اثر یہ اپنا اثر صحیح استعمال کریں حق کا لے کا حق کا ساتھ دیں کوئی غلط ہے تو اس کو غلط کہیں تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جس طرح پشاورن کہتے ہیں کے پی کے میں آل آٹھ ٹھیک ہو گئے تھے اگر اسی طرح وہی نظام تھوڑا سا یہاں لادیا جائے تو میرے خیال میں اس میں حج کوئی نہیں کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا اگر کوئی ایم این اے میں نے یہا کوئی کانسلر تھاندار کو اپروچ کراتا تھا تو تھاندار فوراں خفی ارپورٹ بنا کے آئی جی کو بھیج جاتا تھا تو پھر اس ایم اے نے ایم پی ایس کی ہر طور پر وہ جو حکومت تھی اس کی انکواری ہوتی تھی اگر یہی سسٹم یہاں پنجاب میں بھی ہو جائے تو یہاں پہ جب تک سیاسی اثر و سوق تھانے میں ختم نہیں کریں گے اس وقت تک کھانا کلچر ٹھیک نہیں ہو سکتا اس لئے ضروری ہے کہ آپ ان کا سیاستدانوں کا جو ہے اثر و سوق جو ہے پولیس افسران ان سے ختم کریں تاکہ وہ اپنا ازادانہ طور پر رہ کر لوگوں انشاف رام دیں رحیلی صاحبہ یہ پولیس ایکٹ 2002 جو ہے یہ تو آپ کے دور میں بھی قابل عمل نہ رہا اور تفتیش کا بجٹ اور باقی ساری چیزیں اور بے پناہ جو خاجات چاہیے تھے پولیس کو وہ آپ کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی اور یہ تھانے جو اب تک زبون حالی کا شکار ہیں یہ لیگسی ہیں آپ بھی ہی کے دور کی فاہد میں بڑی دیر سے کوشش کر رہی تھا مجھے رسپونڈ کرنے کا موقع دیں آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی سن پا رہا ہوں سن پا رہا آپ کا جب دل کرے رسپونڈ کرنے کا آپ بول سکتی ہیں میں نے بولا لیکن آپ نے سنا نہیں بہت ساری باتیں مارے بھائی باجوا صاحب بیٹھے ہیں وہ ندیم بارہ صاحب سے میں چاہتے ہیں اسی شیخ صاحب سے بات کر رہے ہیں تو میں رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہی پہلی بات تو یہ فاہد کہ میں دو چار باتیں آپ کے ساتھ کروں گی اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گی میرا اگلا پروڑیم ہے بات ایسے ہے کہ ہم نے جو پولیس ریفارم کی اس کا ریزلٹ سب کے سامنے آیا ہے آپ میرے بھائی یہ بھی اور وہ ندیم بارہ صاحب خود سیاستدان ہے میری باجوا صاحب ہمارے لئے بڑے محترم ہیں آپ بار بار سیاستدانوں کے اوپر یہ اعزام لگاتے ہیں کہ وہ سیاستی اثر و رسول بہت زیادہ تھانوں کے اندر ہے تو میں یہاں پر دس سال پیچھے میں مسلمی نون کی پلیٹ فارم سے میں اسمبلی کے اندر موجود تھی میں نے میاں محمد شباشی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا میں نے حمزہ صاحب کے ساتھ بھی کام کیا مجھے آج یہ ایک ایسا ثبوت بتا دیں جہاں پر ایم پی اے ایم این اے کی سفارش کے ساتھ کوئی ایس ایچو کو ڈی ایس پی کوئی ایس پی کے ڈی پیو لگاؤ میں آپ کو سختی سے میں اس بات کی تردید کرتی ہوں کہ میاں محمد شباشی صاحب کی حکومت میں اندر کوئی سیاسی بھرتی نہیں کوئی ایس ایچو حمزہ شباز کی مرضی سے کوئی ایس ایچو بھی نہیں لگتا تھا ہمزہ شباز کی مرضی سے کوئی ایس ایچو بھی نہیں لگتا تھا جناب میں آپ کے ایم پی ایس ایم این ایس کی ثبوت کے ساتھ بات کروں گی آپ میرے ساتھ ثبوت کے ساتھ بات کریں میں ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں کوئی پٹواری آپ کی کوئی پٹواری ہمزہ شباز کی اجازت کے بغیر نہیں لگتا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی موجودہ حکومت کیا کر رہی ہے مجھے اگر موقع دے دیں گے بات کر رہا ہوں بتائیے 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 اس کو بیٹھ کر ایک بٹن کے ساتھ اس کے تمام مسائل کو دیکھا جا سکتا تھا اور انسٹرکشن دی جا سکتی تھی یہ کارنامہ میاں محمد شباشی صاحب کا ہے ہم نے ایک لاکھ ماہ پر برتی کی ایک کو بھی ثابت کر کے بتا دیں کہ کسی سیاسی اثر رسول کے طرح ہم نے کیا ہم نے پنجاب کے دو سو پولیس ٹیشنز کو ہم نے ریفارم کیا ہے ان کی حالت کو بہتر کیا ہے پاکستان کی اندر پرابلم یہی ہے کہ آپ جب دیموکرٹک گورنمنٹ آتی ہے اس کے پاس مسائل کم ہے اور مسائل زیادہ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ مسائل کو کم کریں اور الحمدللہ میں بہر فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہم اس میں کامیاب ہوئے آپ نے کوئی ایس و آئی آر ریجسٹرٹ کرانی ہو کمپلین ریجسٹرٹ کرانی ہو آن لائن آپ کے پاس سسٹم موجود ہے اس کو اور بہتری لائے میں یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں لائے ان کے اندر قابلیت تو ہو سہی بھائی میرے آپ نے کام کرنا ہو سہی اور اضلاع بنانے چلیں آپ پہلے ان اضلاع کو تو پھیک کر لیں وہ آپ سے سنبھل نہیں رہے آپ نے لاہور جیسے میگا سٹی کا کیا حال کر دیا پہلے آپ اس کی بات تو آپ کر لیں خود ہی آپ نے کہا کہ ایک سڑک نہیں بن پائی کہیں پیچ ورک نہیں ہے سٹریٹ لائٹس نہیں ہے آپ کے سٹریٹ ٹائمز بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ سے آپ نے پولیس چندر ریفارمز کی باتیں ہم کنٹینر کے زمانے سے سن رہے ہیں جناب آپ نے کوئی ریفارمز لانے کا نہ تو آپ کے پاس کوئی ویژن ہے اس معاملے میں اور نہ ہی آپ چاہتے ہیں کیونکہ آپ کو تو یہ قابلیت آپ لوگ کے اندر موجود نہیں ہے آپ بات کرتے ہیں ہم نے کمپلینٹ سٹیک کو ڈائریکٹ ون ون ٹو ٹو کے ساتھ لنک کیا ہم نے پی آئی ٹی بھی کے ساتھ ہم نے اس کو لنک کر دیا ہم نے جناب آئی ٹی ہم نے اس سے بڑی بات آن لائن کارٹ منیجمنٹ سسٹم ہم نے بنایا کہ آپ اس کے ذریعے لوگ اپنی آسانی کے ساتھ اپنی کمپلینٹ کو مہت کر سکتے ہیں وہاں ان کی سنوائی ہو سکتی ہے آنہ افسران تک موجود ہوگا کہ جناب اس کمپلینٹ کا صدب آپ کیا دیا یعنی موڈرن ٹیکنالوجی ہم نے انٹریڈیوز کروائی فاہز موڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی دنیا کو کے ساتھ آپ میچ اپ کر سکتے ہیں تو یہاں اگر آپ یہ بات کریں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا سیاسی بنیادوں پر سیاست دانوں نے تو میں فقریت اور پر یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ سیاست دانوں میں پچھلے دس سال کے اندر پنجاب میں بہت بہترین ریفارمز آئی ہیں اور ہمارا ہی موڈرن یہ لے کے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے آپ کا موڈرن لے کے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے مجھے بارد صاحب سے ریسپونڈ لے لینے دیں بارد صاحب آپ کے لیے مشلر آپ موجود ہے ان کا موٹو تو خیر ہم نہیں لے سکتے ان کا موٹو یہی ہے لٹو اور پھوٹو ان کا لوٹنے کے علاوہ اور تو کوئی پروگرم ہے لی ہے اور دوسرا جو میں لکھ صاحب کی بات ہی اس کا تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ عمران خواہ ایک ایسا لیٹر ہے وہ کبھی پریشر نہیں لیتا ریفارمز کے لینا چاہتے ہیں ریلہ بی بی کے کہنے پر آپ بتا دیں وہ اتنی بازید اور اتنے ارام سے پوچھنے ہیں بتا دیں آپ یہ پنجاب میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ من مرضی کے ایسا چھو نہیں لگتے من مرضی کے پٹواری نہیں لگتے اور جو جو کبزہ گروپ اگر آپ 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 نے من مرضیاں نہ کی ہوتی تو یہ کبزے جو ہے یہ واپس ملتے ہیں یہ کتنے کتنے لاکھوں کنا زمین یہ آپ لوگوں سے کبزہ سے بازیہ کروائی ہیں یہ کس نے کروائی ہیں آج تک آپ لوگوں نے کبزے تو نہیں چھڑھوائے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے لوں کا اور کچھ نہیں کیا اور بڑی بڑی جو کہ tienen کی charge اور hacking کی شکل میں وہ اب وہ نہیں ہوگا اب پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے اور کتر اپنا Swan بہتبانہ گزاری سن لے بارد صاحب گزارش کریں گزارش کریں بہتبانہ گزارش گزارش کر رہی ہوں بھائی میرے میں بس اتنی سی کہہ رہیو کہ ٹھیک ہے ہمارا کام آپ کو پاسند نہیں آرہا عوام اگر اس سے مستفید نہیں ہو رہے تو کم سے کم آپ عمران خان کے ویژن کو بھی جانتے ہیں اس کی ایڈیالوجی کو بھی جانتے ہیں تو کیوں نہ آج ہم اس لبے ڈیبیٹ کر لیں میں نے اپنی ریفارم سے بتائی آپ اپنی بتا دیں آپ اپنی ریفارم سے بتا دیں اس کو ڈیبیٹ میں شامل کیا جائے میں آپ کو بتاتا چلوں عمران خان صاحب نے پوری دنیا میں جو پاکستان کا امیج ہے اس کو درست کیا ہے آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو امیج ہے وہ درست کیا ہے اور اس کے بعد میں نے تو ریفارم کی انفرمیشن مانگی ہے نہیں وہ کلیگ ہے آپ کے تو آپ بات تو نہیں کرنے دیں آپ لوگوں نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے جو آپ لوگوں نے کیا ہے اور خان صاحب نے اب ادار خود مختار ان کا ہمیشہ یہی کہنا تھا کہ ادار خود مختار ہونے چاہیئے اور اداری اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں بھرہ صاحب ایک منٹ آپ نے ایک چیز گوھر کی بھرہ صاحب میاں صاحب کو باہر آئے کچھ ٹائم ہوا ہے تو یہ حکومت کو سیریس نہیں اب لے رہے ہیں اپوزیشن والے یہ کیا چکر ہے ہز رہے ہیں آپ پہ کیا چکر ہے یہ کیا چکر ہے یہ شیخ صاحب کا ایک بیان مجھے آج وہ ابھی یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے پرانی تنہاق پہ کام کرنے کی حامی برنی ہے یہ لگتا ہے ان کو اس طرح کے خواب آ رہے ہیں کہ ہمیں اب تنخواب اتبارہ رکھ لیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہونے والا ان کی یہ خوش فہمی ہے یہ چھے ہفتے بعد پھر واپس جانے والے ہیں اور ان کی جو خوش فہمی ہے وہ دور ہو جائیں گے چلیں چھے ہفتے دونے مسکرانے دیں آپ یہ بات ہی کیا ہے فاہد میں آپ ایک ایک ریسپونڈ کروں گے مجھے اجازت دینے باق یہ ہے میں نے بہت کوشش کی اور آپ نے بھی کوشش کی کہ ہم عمران کان کی ایڈیارڈی جی کو اور ان کے ویژن کو ہم سمجھ سکے لیکن ہم ناکام ہوئے اسی طرح جس طرح اگر آپ فیڈر میں دیکھیں ہماری ایکانومی جو پالیسی ہے مکمل طور پر فلاپ ہو گئی ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی آپ کے ٹیکس کلیکشن کی خارجہ کیسے ناکام ہوئی وہ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ایمیج اچھا ہوا ہے اور میرے دو پینلیس دیکھیں میرے بات سنیں میڈم ایک منٹ میڈم لکھ صاحب میں ایک بات کرتا ہوں میڈم سے جو پولیس آپ نے بنائی آیا ہے اور جس نے مارڈر ٹرون کا واقعہ کیا ہے ایسی پولیس پجاب کو نہیں چاہیے جو اپنے سیاسی مخالفوں کو دبانے کیلئے استعمال ہو پنجاب کو پولیس چاہیے جو بلکل انڈیپیننٹ ہو اور ہم یہی تقاضی کر رہے ہیں مجیدہ حکومت سے کہ پولیس آرڈر ٹو تھاؤزنڈ ٹو نافذ کریں پولیس کا آئین نافذ کریں اور نون لیگ پہ جو ہوئے تھا انہوں نے پولیس کو کیپچر کی ہوئے تھا اور پولیس کے ذریعے سحصت کا وہ ایک مارڈل دور تھا تو میں اس چیز کو بلکل میڈم ریجک کرتا ہوں میں پولیس آفیسر ہوں پولیس کو جس بری طرح آپ نے مشیوز کیا وہ کسی دور بھی نہیں ہویا میڈم کا رسپورڈ لے جی میڈم بلکل ان کا حق بنتا ہے یہ بھی پنجاب کے شہری ہیں ان کا بھی رسپورڈ کرنے کا اترہ ہی حق ہے جتنا مجھے میں تو بات یہ کر رہی ہوں میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور ہمارے پاس مسائل بہت کام ہے ہم نے اس کی اندر ہی رہ کر اس کی کیسے بہتری کر رہی ہیں اور اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں میں تو اس کے اوپر بات کر رہی ہوں جہاں تک میرے بھائی نے موڈل ٹاؤن کیس کی بات کی تو ابھی آپ یہ دیکھیں سان ہے ساہی وال بھی ایسی ہی پولیس کی وجریہ ہوا آپ دو لاکھ کی پولیس کے اندر اگر کوئی دو چار ایسے لوگ کام کر دیتے ہیں تو اس کا سارا بلیم آپ پولیس کے اوپر سارا دن چلتا رہا سارا دن سارا دیکھتی رہی بھائی میرے آپ ساہی وال واقعہ بھی اگر دیکھیں میں بلیم نہیں دے رہی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دونوں میں دونوں میں جو معاملات ہوئی آجا کے عوام کے لیے بڑا بھوگت نہ پڑا ہوں دیکھیں سیاست دانوں کو کنٹرول پولیس میں سے جب تک ہتم نہیں ہوگا جب تک تھانے سے اور پولیس افصان سے سیاست ڈیٹیچ نہیں کی جائے گی ان کے دفتروں سے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی دیکھیں آپ پولیس کا جو آئین ہے جو اس کا پولیس ایکٹ ہے اس کو آپ جو اسمبلی نے پاس کی ہے اس کو آپ نافذ نہیں کرتے آپ کہتے ہیں ہم بڑی رفاہمت کر رہے ہیں یہ دونوں حکومتیں نہیں کر رہی ہیں نہ پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے نہ نون لکھ نہیں کی ہے اور یہ میری آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں بالکل آپ کو برملہ کہہ رہا ہوں عوام کو کہ یہ سنسیر نہیں ہیں انہوں نے سیاست اپنی کھانوں میں گھسائی ہوئی ہے اور یہ اپنی سیاست اور شورٹ بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بریک کے بعد خوش آمدی جی عمران خان صاحب سانے ہیں موڈل ٹاؤن پر کیا فرمایا کرتے تھے وہ ذرا سن لیں اس پوائنٹ کے اوپر جو موڈل ٹاؤن میں ہوا ہے اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے جھبوریت کے اندر ایک پورا منتجاج اگر کوئی پھے بھی تو نہتے لوگ تھے جس میں دو عورتیں تھی چودہ قتل کیے تقریبا سو لوگوں کو گولیاں ماری پولیس کے ذریعے تو اس میں تو سارے پاکستانیوں کا یہ کیس ہے وہ پاکستانی تھے انسان تھے جی آپ نے سنا کہ ان کی بڑا وہ کہتے تھے یہ ساری کی ساری پولیس جو ہے یہ جاگیر ہے نون لیک کی اور سانے ساہی وال پر صورتحال کیا ہے کہ اس پہ اس کے جو مدعیت کرنے والے لوگ ہیں جو لوہیکین ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ اس پر لازمی طور پر کمیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے کمیشن بنایا جائے تاکہ چیزیں جو ہے وہ فلٹر ہو سکیں پتہ چل سکیں اب تو ریکارڈ ہو گئی چیزیں ریکارڈ پر آگئیں کہ کس طریقے سے فورجری کی گئی اب چیزیں جو ہیں وہ کنفرم ہو گئیں کہ کس طریقے سے وہاں جو ڈی وی آر لگا ہوتا ہے جس پر ریکارڈ ہوتا ہے ڈی وی آر وہ ڈی وائس ہے جو ویڈیو ریکارڈر ہے جس پر سارا سی سی ٹی وی انسٹال ہے اس کے بعد کور ریکارڈر ہے سرور کا وہ کام کرتا ہے کون کس کو کس وقت رابطہ کرتا ہے وہ سارا اس سرور کے ذریعے ہوتا ہے تو ہارڈ ڈی وی آر کی چینج ہو جاتی ہے اور پھر فنگر پرنٹس وہاں سے ملتے ہیں پتہ چلتا ہے کس نے ہارڈ ڈرائیو تبدیل کی اور لیکن کس کے کہنے پہ کی کون کروانے والا تھا چونکہ جنہوں نے فائرنگ کی تھی وہ تو پکڑے جا چکے تھے جنہوں نے سانیہ سائیوال کی فائرنگ کی تھی وہ پکڑے جا چکے تھے بعد میں اس جگہ متعلقہ جگہ پہ یوسف علا میں کون کر رہا تھا یہ سارا کچھ یہ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے جس کا حکومت کمیشن بنائے گی تو چیزیں منتقی انجام تک پہنچیں گی پھر رائیفلز ایک ایف 47 چار رائیفلز اگر جب دی گئی تو دو میچ ہوئی دو میچ نہیں کر رہی وہ دو میچ بھی اس طریقے سے ہوئی کہ ایک رائیفل کی فائرنگ پن تبدیل کر دی گئی اور آپ کا جو خول بچتا ہے گولی کا بلٹ کا جو خول بچتا ہے اس پر فائرنگ پن کے علاوہ ایجیکٹر کا نشان بھی ہوتا ہے تو ایجیکٹر کے نشان سے وہ پتا چلا میچ کر گئی دوسری جو آپ کی ایک ایف 47 تھی اس کو اس کا ایجیکٹر بھی تبدیل کر دیا اس کی فائرنگ پن بھی تبدیل کر دی جب یہ دونوں چیزیں تبدیل ہوئی تو جب اس گاڑی کا فرنزک کیا گیا جس میں لوگ مارے جا چکے تھے قتل ہو چکے تھے اس گاڑی کے فرنزک کرنے کے بعد اس کے دروازے میں سے ایک سکہ ملا جو جا اس پر بھی ایک نشان ہوتا ہے وہ ایک ایڈنٹیفیکیشن کی اہمیت رکھتا ہے جس طرح فنگر پرنٹ ہے ہمارا تو اس سے وہ میچ کیا تو دوسری ایک ایف 47 اس طرح میچ ہوئی چھتیس خال جو گولیوں کے بلٹ سکینوں نے دیا دے وہ میچ نہیں ہوئے دو ایک ایف 47 میچ نہیں ہوئی اور پولیس کی گاڑی آپ کو پتا ہے وہ باندھ کر لائی گئی باندھ کر لاکر ان کو دی گئی فرنزک والوں کو اس کی وجہ تھی کہ ان کا کلیم تھا پولیس کا کلیم تھا کہ ہم پر کراس فائر ہوا ہے ہم پر فائرنگ کی گئی ہے دہشت گردوں کی جانب سے چار فائر کیے گئے سو ایک سو بیس کی سپیڈ پر فائرنگ آپ کر رہے ہو تو گاڑی کمز کم ایک سو بیس پر آپ فرض کرنے چل رہی ہے ایک سو بیس پر چلتی گاڑی پر چار گولیاں لگیں تو ایک زاویہ سے کیسے لگ سکتی ہیں تو اڑا کر رکھ دیا جو فرنزک ریپورٹ تھی اس نے وہ ساری چیزوں کو بعد میں اسے جی آئی ٹی نے بھی لفٹ کیا ان چیزوں کو اور سب سے بڑھ کر جو ایک گولی تھی وہ بائی چانس پولیس والے جو ہے اپنی گاڑی کے کمپیوٹر چپ میں مار بیٹھے جس سے ساری کی ساری گاڑی مفلوج ہوئی تو آپ جب تک کمیشن نہیں بنائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ معاملات تھے کیا حالات تھے کیا کس طریقے سے ہوئے کون ماسٹر مائنڈ تھا کیا معاملات تھے کس طرف گئے تو یہ اگر مارڈل ٹاؤن سانیہ مارڈل ٹاؤن نون لینک کے لئے ٹیسٹ کیس تھا تو سانیہ صاحبال اس فقط حکومت کے لئے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے مجھائی شیخ صاحب یہ آپ کیا رسپانڈ کریں گے ان سارے موضوعات پر یہ ٹیسٹ کیس کی طور پر یہ چیزوں کو لیا جائے ہے تو حالات سیکھنے میں مدد دے سکتے ہیں آپ بلکل دیکھیں موجودہ حکومت میں جس طرح سے لاکھ صاحب نے فرمایا کہ سیاسی مداخلت پہلی حکومت بھی کرتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے کہ آپ پاک پتن کا ہی معاملہ لیں وہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ سیاسی مداخلت اس حکومت پر بھی محکمہ پولیس میں ہو رہی ہے جو سانیہ صاحبال ہے اس کی جس طرح سے تفصیل آپ نے بتائی ہے بڑی باریک بینی کے ساتھ اور فرانزک کے جو معاملات آپ نے بتائی ہیں کن قصور باروں کو جس طرح سے سانیہ مارڈل ٹون میں بچارے انسپیکٹر سے لے کر کانس ٹیبل تک کے لوگ پکڑے گئے اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ایک سال تک وہ اندر بھی رہے تو اسی طرح کا معاملہ سانیہ صاحبال میں ہوئی ہے حالانکہ جائی ٹی نے آپ کا بیان ریکارڈ کیا تھا آپ کو حقائقہ پتا ہے مارڈل ٹون میں پہلے رسپانڈ کرنے بلے آپ تھے جنہوں نے میڈیا پر یہ چیزیں بریک کی تھے جی بالکل فاتح صاحب اسی طرح سے آیا اور لیکن کیا ہوا کہ کس نے گولی کا آرڈر کیا کس نے گولی چلانے کا حکم دیا جی ایٹی کو بھی پتا ہے اور حکومت اس حکومت کو بھی پتا ہے اور اس حکومت کو بھی پتا ہے لیکن کیا ہوا بلکل اسی طرح سے ہوا جس طرح اس سانیہ صاحبال میں ہوا کہ جن لوگوں نے گولی کا آرڈر دیا نہ انہیں پکڑا گیا ایک جی ایٹی بنی اور اس سربراہی میں جی ایٹی بنی اجاز شاہ کی جن کو شاید تشدد کا بھی الزام لگایا گیا کہ جی ایٹی نے جو سی ٹی ڈی کے لوگ پکڑے انہیں سی آئی اے مارلٹون میں لے جا کر تشدد بھی کیا گیا وہی روایتی طریقہ اختیار کیا گیا انہوں نے بیانات بھی دیئے لیکن اس کا بھی کوئی عمل درامت اس پہ بھی مزید آگے نہیں ہو سکا کہ جو تشدد کے بعد انہوں نے بیانات دیئے تو یہ دونوں واقعات کے اوپر جو ایکشن حکومت کا ہونا چاہیے یا ماضی کی حکومت کا یا موجودہ حکومت کا وہ اس طرح سے نہیں ہوا تو یہ کوئی سیاسی نظام جو ہے وہ ہڑتا ہوا محکمہ پولیس کی طرف سے دکھائی نہیں دیتا ہے یہ آئی جی ہوں لاہور کے ڈی آئی جی ہوں لاہور کے سی سی پیو ہوں لاہور کے ایس ایچو ہوں کوئی بھی ہو ایک اثر نظر آتا ہے ہم روزانہ کی بنیاد پر تھانوں میں پولیس افسران سے پولیس جو ماتحیت لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں ہمیں دکھائی دیتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پولیس کے اوپر اثر انداز بقاعدہ ہو رہی ہے حکومت حکومتی لوگ حکومتی نمائندے بھارہ صاحب کو آخری بات آپ کرنا چاہیے اسی حوالے سے کہ سیاسی اثر رسول کو آپ کی حکومت کم کرنے کے لیے کیا رول پلے کر سکتی ہے مزید میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چھ ماہ ہوئے ہیں ہماری گورنمنٹ بنی کو آپ دیکھیں گے دن بر دن حالات جو ہے نا وہ پولیس کے بھی بہتر ہوں گے اور لوگوں کا جو اس سے پہلے جو اعتماد تھا پولیس سے اب اس سے بڑھ رہا ہے اور اب تھانوں میں اعتماد یہ بڑھا کہ آج ایک واقعہ ہوگا ہے سطور کے شوہر نے اس کے سر کے بال کار دیئے تو وہ کہتی ہے کہ مجھ سے پانچ ہزار روپیا وہاں پہ تھانے پہ مانگا جا رہا ہے یہ اعتماد بڑھا ہے اور یہ لیٹس کرنی مادہ بڑھا ہے جی بالکل لیٹس کرنی لیٹس کرنی لیا گیا ان کو اپروچ کیا گیا ان کو ہر حلحہ سے انصاف دلانے کی جو ہے ہم نے یقین دھیانی کروائی ہے اور اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ چھوٹے موٹے واقعہ میں بھی جب ہم نے انوارمنٹ کی ہے فاظ صاحب جب اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے آئی جی صاحب کا نوٹس لیا جاتا ہے تو پھر ملزم کو پکڑ لیا جاتا ہے اور فاظ صاحب جو فوری طور پر ایک اپنا ویڈیو پیغام بھی جاری کر دیتے ہیں انہوں نے بلایا ان کو وہاں پہ بلا کہ اس خاتون سے ملے اور معاملہ جو ہے وہ اس نے سنایا اور اس کے جو ملزم تھا شہر اس کا جو ملزم تھا اسے پکڑ لیا گیا کیا مقدمہ درج ہونے کے بعد انویسٹیگیشن پولیس کا کام نہیں تھا کہ ملزم کو پکڑ دے آئی جی کا نوٹس لینا ضروری ہے یہ تو آئی جی اور سی ایم صاحب پرانے جو تھے وزیراعالات جو تھے شباشلی صاحب وہ بھی نوٹس لیتے تھے تو ایکشن ہو جاتا تھا تو پرانی حکومت میں اور اس حکومت میں فرق کیا رہ گیا پھر نہیں اس میں آپ دیکھیں نا فورا اس پہ آپ کو نظر آیا کہ فورا ان کے سلاف جو کاروی ہوئی ہے اس سے پہلے ایسا تو نہیں ہوتا تھا فورا اس کو پرکڑ لکس صاحب کوئی آخری بات آپ کیا سمجھتے ہیں جو بڑی ہے امپورٹنٹ ہو میں یہی درخواست کروں گا اور میں کہ یہ پولیس ایکٹ دیکھیں رفحامز تب کی ضرورت ہے رفحامز ہو کے پڑی ہیں قانون نیشنل سمبلی نے پاس کی ہوئے اس کی اگر چند شکیں آپ کو نہیں کرنی لاغو بے شک نہ کریں اس کو آدمی امنٹ کر لیں اس پولیس ایکٹ کو لاغو کریں پولیس آپ کی ٹھیک ہو جائے گی باجو صاحب آخری لائن میں ایک ہی بات کہوں گا کہ کیونکہ اس وقت کیمرہ جو ہے جسے ہم موبائل کہتے ہیں ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے جہاں بھی پولیس کو زیادتی کرے ظلم کرے یا نانصافی کرے فوراں اس کی فلم بنا دے یہ بنانا بہت آسان یہ بہت بڑا ایک ثبوت ہوتا ہے بہت شکریہ لکھ صاحب آپ کا بہت شکریہ مجائے شیخ صاحب بہت شکریہ رہیلہ خادم صاحب میں مرسات تھی بارہ صاحب تھے آپ سب کا بہت شکریہ اور آخر میں فقط یہ کہ اگر مارڈل ٹاؤن سانیہ مارڈل ٹاؤن جو ہے نون لیگ کے لیے ٹیسٹ کیس تھا تو سانیہ ساہی وال جو ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے اور ان جیسے کیسز سے حکومتیں بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں اور رہی بات ڈی ایس پیس کو موطل کرنے کی تو اس حوالے سے بھی قانونی تقاضے پورے کیے جانے چاہیے تھے فاشبازتان کو اجازت بھیجئے اللہ مکہ موسیقی